بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آج ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے مطن مسالہ اس کے لیے میرے پاس مطن ہے ہاف پیالی یحنی کے ساتھ دس منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر کوکر میں پکایا تھا ایک ٹیبل سپون زیرہ پورڈر ہے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پورڈر ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک ٹی سپون کرش ریڈ شیوی ہے ایک ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میرچ ہے اور دس سے بارہ سابت کالی میرچیں ہیں ایک ٹیبل سپون لیمن کا جوز ہے ایک ٹیبل سپون دس سے ندرک کا پیسٹ ہے دو پیاز ہیں اور ہاف پیالی کوکنگ آئل کی ہے تین ٹاماتر ہیں اور چار سے پانچ ہری میرچیں ہرا دھنیا ہے اور ایک ٹیبل سپون مکھن یا دیسی گی جو بھی آپ کے پاس ہو اور تقریباً ایک پیالی دہی کی ہے بہت ہی آسان اور جھڑ پٹ کیار ہونے والا بٹن ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاف پیالی کوکنگ آئل میں پیسر ندرک کے پیسٹ کو تیس سیکنڈ کے لیے ہم فرائی کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ویل کے بٹن کو پریس کرلیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ہاف پیالی یخنی اور مٹن کو پانچ منٹ کے لیے فرائی کروں گی اب اس میں جو ٹوماتر ہیں وہ ہم اس میں رکھ کے دس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے درمیان ہی آنچ پر پکائیں گے تاکہ ٹوماتروں کا چھلکہ اچھے سے گل جائے اور جو پانی ہے یہ بھی خوشک ہو جائے دس منٹ کے لیے اس کو کور کر دیا ہے یہ دیکھیں ٹوماتروں کا چھلکہ اتر چکا ہے سوفٹ ہو گئے ہیں ٹوماتر اب میں اس میں پیال شامل کروں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ہیں ڈرائے سپائسیز ہیں وہ بھی ایٹ کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے مسالوں کے ساتھ اور اب میں اس میں ایک پیالی جو دہی ہے وہ شامل کروں گی اور درمیانی آنچ پہ اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم کور کر کے اس کو پکائیں گے اور پھر جو ہاف ہرا دھنیا اور ہری مرچے ہیں میں اس میں ایٹ کروں گی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس میں ہاف جو ہرا دھنیا اور ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں پہلے شامل کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ کور کر کے پکائیں گے تاکہ یہ سارا مسالہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے گل چکا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون لیمن کا جوز اور ایک ٹیبل سپون مکھن یا دیسی گھی وہ اس میں شامل کریں گے اور جو باقی کا بچا ہوا ہرا دھنیا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے مرٹن مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں آئل سپرٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈیش آٹ کر لوں گی یہ میری آج کی ریسپی کیسی لگی آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ پہلا ایک نئی ریسپی کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا حیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی